سلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہمارے بس فیزکس ٹینتھ کلاس کا فیج نمبر تھرٹی سیون آرٹیکل نیم ہے ریفلیکشن آف لائٹ سیکنڈ آرٹیکل ہے اس ٹرم کا ریفلیکشن آف لائٹ لائٹ کی ریفلیکشن ریفلیکشن کہتے ہیں کہ اگر تو ایک لائٹ ایک میڈیم سے دوسری میڈیم میں جا رہی ہے لیکن اس کا کچھ حصہ وہاں سے ٹکرا کے واپس اسی میں میڈیم میں واپس آ جاتی ہے تو اسے کہیں گے ریفلیکشن اور اگر لائٹ ہے تو وہ ریفلیکشن آف لائٹ جیسے پچھلے چپٹرز میں ہم پڑھتے آئے ہیں ریفلیکشن آف لائٹ بھی پڑھی ہم نے سب سے پہلے چپٹر میں وہ یہ دیکھیں ریپل ٹینگ میں ہم نے ریفلیکشن آف لائٹ بھی پڑھی تھی اور اگلے چپٹر میں ہم نے ریفلیکشن آف ساؤنڈ بھی پڑھا تھا اب ریفلیکشن آف لائٹ کے ہم تھوڑے سے اس کو دی پڑھتے ہیں کہ اس میں ہے کیا کیا اس میں کس طرح لائٹ آتی ہے کس طرح لائٹ ریفلیکٹ ہوتی ہے تو ہم نے ایک ری لائٹ کی ایک ری لی ون میڈیوم انڈ دس اس دی انیدر میڈیوم انڈ دس اس دا پلین میرر یہ ایک میرر ایم ہے تو ایک میڈیوم سے دوسرے میڈیوم کو جب تکراتی ہے لائٹ کی ایک ری انسیڈنٹ ری لیٹس اس اے پوائنٹ انڈ دس اس او پوائنٹ then it reflect in back in this میڈیوم اسی میڈیوم میں دوبارہ یہ واپس آتی ہے ریفلیکٹ ہو کے ایٹ پوائنٹ بی یہ بی کا پوائنٹ ہم نے نیم لے لیا اس ری کے ایک پوائنٹ بی ہے تو او اے انسیڈنٹ ری او بی ریفلیکٹڈ ری اور انس میرر کے اوپر ایک ہم نے نائنٹی ڈگری کا انگل بنایا میرر کے ساتھ یہ دیکھیں یہ میرر کے ساتھ ہم نے ایک نائنٹی ڈگری کا انگل بنایا اسے نورمل بولیں گے نورمل پرپینڈگلور کے بھی بولتے ہیں اور نورمل کے ساتھ انسیڈنٹ ری کا جو انگل ہوگا اسے انسیڈنٹ انگل اور نورمل کے ساتھ ریفلیکٹڈ ری کا جو انگل ہوگا اسے ریفلیکٹڈ انگل بولیں گے جب لائٹ ابھی میں سیم میڈیم اس کا کچھ حصہ دوبارہ اسی میڈیم میں واپس آ جائے گا یہ لائٹ کی ریفلیکشن کہلاتی ہے اب لاز آف ریفلیکشن ہے اس چپٹر میں وہ کیا ہے وہ یہ ہیں کہ ایک پلین ہے یہ اور ایکس پلین لے لیا لٹکڑ اور ایک وائی پلین لے لیا تو جو انسیڈنٹ ری ہے نورمل ہے اور ریفلیکٹڈ ری یہ تینوں کی تینوں ایک ہی پلین میں ہونے چاہیے اور دوسرا لائٹ کیا ہے کہ انگل آف انسیڈنس اور انگل آف ریفلیکشن یہ دونوں ایکول ہونے چاہیے لاز آف ریفلیکشن دیکھتے ہیں دا انسیڈنٹ ری دا نورمل اینڈ ریفلیکٹڈ ری ایڈ دا پوائنٹ آف انسیڈنس اور یہ جو پوائنٹ آف انسیڈنس سے جو نورمل ہے آل لائے ان دا سین پلین جو تمام کے تمام ایک ہی پلین میں ہونے چاہیے نمبر ٹو ہے دا انگل آف انسیڈنس ایکول آف ریفلیکشن آئی جو ہے وہ آر کے ایکول ہونے چاہیے اگر ہمارے پاس ٹائپس آف ریفلیکشن میں دو طرح کی ٹائپس ہیں ریگلر ریفلیکشن اگر تو ایک پلین سرفیس سے لائٹ ٹکرا کے واپس آئے گی تو وہ ریگلر ریفلیکشن ہوگی اور اگر پلین سرفیس نہیں ہے رف سرفیس ہے یہ بھی یہ پیج بھی رف سرفیس ہی ہوگا یہ دیکھیں یہ شیشہ ہے یہ آپ کے پاس پلین سرفیس ہے یہ ہمیں پلین تو لگے گا لیکن ہے یہ رف کیونکہ ہمیں رف سرفیس پہ ٹکرا کے یہ جو آپ کو ڈارک ڈارک نظر آ رہا ہے اس ایو سی ایچ سچ اس تمام ورڈز کے اوپر لائٹ ٹکرا کے ہمارے آنکھوں میں نہیں جاری یہ جو برائٹ سطح آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں سے لائٹ ٹکرا کے ہماری آنکھوں میں جاتی ہے یہ اسی وجہ سے ہمیں یہ ورڈز نظر آتے ہیں تو دو طرح کی سرفیس ہے پلین اور رف سرفیس پلین سرفیس اگر لائٹ ٹکرا کے آئے گی تو وہ ریگلر ریفلیکشن اگر رف سرفیس سے لائٹ ٹکرا کے آئے گی تو وہ ریگلر ریفلیکشن کہلائے گی